اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے میں بھی ملکل دوں گے تو پیارے ویورز آج کا بلاغ شروع کرتے ہیں شام کے پانچ ساڑھے پانچ کا ٹائم ہو چکا ہے کیونکہ آج بہت زیادہ گرمی تھی اور بادل بھی بہت زیادہ چھائی رہے تھے حبس تھا ہوا تھوڑ ہوا بلکل نہیں چل رہی تھی اور کہہ رہے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی بارش آ جائے گی ابھی بارش آ جائے تو نظرین کرتگیت کے علاقوں میں کافی بارشیں ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے حبس اتنا بڑھ چکا ہے کہ بس پانچے کے بغیر تو ایک منٹوں گزارہ ہی نہیں ہے تو پیارے ویورز آجے میں آپ لوگوں پپنے کو کو کبھی از دائے دوں جیسے ہی ہم ادھر باندھتے ہیں اور یہ ادھر بڑھتنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں مارے ماشاء اللہ سے کماتا ہے اور بھی سرخ ہو رہے ہیں کل پرسو میں نے دو تین ٹماٹر توڑے تھے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ بھی سرخ ہوتا جا رہا ہے آدھر سرخ ہو رہا ہے آدھر سبز ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹماٹر بھی ہمارے ماشاء اللہ سے کچھ سرخ ہیں اور کچھ سرخ ہیں یہ دیکھیں ایک سرخ ہے باقی سرخ ہیں ابھی کچھے ہیں ٹماٹر تو پیارے ویورز ہم ان ٹماٹروں کو اتار کے اپنے سالن میں استعمال کرتے ہیں اور یہ ہمارا انار ہے جو ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے ابھی چھوٹے ہیں یہ پودے ابھی ان کو انار لگنے کے قابل نہیں ہے تو پیاری ویورز آج میں آپ لوگ ایک نئے چیز دکھاتی ہوں تو اور یہ دیکھیں ہمارے یہ دیکھیں دیو یہ دیکھیں دیوار کے ساتھ ہی خجور اگائی ہے اور یہ ساتھ یہ ہمارے مطلب ہے یہ ہم توڑتے ہیں اور یہ پھر دوبارہ سے ہو جاتے ہیں یہ پیپل کے پیپل کا ہیں اور یہ دیکھیں ادھر بھی ہمارے اور یہ دیکھیں یہ بھی کافی پیپل ہمارا اس کو جیسے یہ ہم توڑتے ہیں کسی چیز سے بھی اس کو میں اب کرٹوں ہی کسی چیز سے اور یہ سارا جب بھی ہم اسے کرتے ہیں دوبارہ سے یہ ہو جاتا ہے اگر یہ دیوار میں نہ ہو تو زمین پہ ہو تو پھر تو ہم اسے رکھ لیں لیکن دیوار میں یہ اگائی ہے اس وجہ سے اس کا خطرہ ہی ہے کیونکہ دیوار اس سے گر سکتی ہے کیونکہ اس کی جڑیں زمین کے نیچے کافی پھیلی ہوئی ہیں اور دیوار میں بھی ہے یہ اور یہ ہمارا اما یہ ہمارا شکریت ہے جو کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اگایا نہیں ہے لیکن یہ بڑھ رہا ہے اور یہ بھی ہمارا شکریت ہے اور یہ بیلی ہم دیسے ہی کارتے ہیں اور بڑی ہو جاتی ہے بیلی ہماری جب بھر لیں پانی سے تو ایلو ایرہ بھی ہمارا سوپتا جا رہا ہے کیونکہ گرمی بھی وجہ سے ہمارا ایلو ایرہ سوپتا جا رہا ہے اس وجہ سے دوسرے چیزے دن اس کو پانی لگاتی ہیں اور یہ کہے گیزرز آج کل آج کل بہت گرمی وہ بہت گرمی پڑ رہی ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنا حبس ہوتا ہے کہ ہوا بلکل نہیں چلتی اور اتنا حبس اور گرمی اور پیز دھوک ہوتی ہے اور گم سا جیسے موسم گم سا نہیں ہوتا اس طرح گم سا بہت موسم ہو جاتا ہے اور جیسے بارش اردگرد کے علاقے میں پڑی ہیں لیکن ہماری علاقے میں بھی بارش ہماری علاقے میں پڑی ہے کہ شام ہو رہی ہے جھاڑو کچھ رہتا تھا میرا لگانے والا وہ میں جھاڑو لگا لیے ہم نے ابھی یہ کھلا رہا اٹھایا نہیں ہے اپنے گھر کا کیونکہ کباڑیے والا کافی دنوں سے آیا ہی نہیں ہے جیسے ہی آتا ہے یہ موٹا موٹا سمان میں نے کباڑیے کو دےنا ہے جیسے کباڑیے والا آئے گا سارا یہ موٹا موٹا سمان میں کباڑیے والے کو دے دوں گی اور میں نے وہ ٹپو میں بھی کٹھا کر کے رکھا ہوا ہے سمان جو بیکار ہے جو ضرورت کا نہیں ہے تو صبح میں نے کپڑے کافی سارے دھوئے تھے مشین میں مشین لگا کے کہہ رہے تھے کہ بارش آنی ہے اور ہلکی 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 بارش سے آئی بوندہ باندی ہلکی ہلکی ہوئی لیکن اسی وقت بند ہو گئی اور اس سے حبس ہو گیا اور گرمی اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی اس کے بعد پھر میں نے شام وقت دوپہر کے وقت کپڑوں کی تین لگائی اور لگا کے اندر رکھی تو پیارے میورز اب شام کافی ساری ہو چکی ہے کافی اور چلیے میں اٹب نکالتی ہوں اور روٹی بنانا شروع کرتی ہوں اور میں نے خرید میں رکھ دیا تھا تو نادنہیں اٹبوں میں نہیں خرید میں رکھ دیا تھا اور جیسے Lewie عطا کچھ نرم ہوتا ہے تو اس کی روٹییں بنائے بھی اور اس کو نادمہ دھاگ تھیمہں ہمارے کوب improvement کا پانی لگ چکا ہے اور ابھی pander ہمارے کوبega کا پانی لگ رہا ہے کیونکہ کافی دیر لگتی ہے ایک پکانی دیتے ہیں اسی دوار امید کے ساتھ آج کا ویلاغ ہم یہاں پہ بند اپنا ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے آباد رکھے ہستا بستا رکھے آپ لوگ میرے لئے دعا کریں اور میری دعا آپ لوگوں کے لئے ہے تو رجاتت سے زیادہ ہمارے ویلاغ کو آپ لوگوں میں سبسکرائب کرنا ہے اور ہمارے ویلاغ کو بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں شیئر کرنا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویلاغ میں تب تک لئے